اور کالنگ اپون ہم کہ اپنے علم کو بڑھا اگلی جنگ کے لیے علم بڑھا اگلی ٹیم مینجمنٹ کے لیے علم بڑھا اگلے لوگوں کو انوالز کرنے کے لیے علم بڑھا دنیا کو اب انگیج کرنے کے لیے علم بڑھا اب تراشی سے بھار نکلے تو ان دوسرے پیرائے کے جائے گا اب پاکستان سے بھار نکلے تو دوسرے طریقے سے ڈیل ہوگی رات کے کام کے اندر ہو یا دن کے کام کے اندر ہو میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا ہو یا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کا ہو میٹا ٹرونکس کا ہو یا نیوکلئر کا ہو فیزسٹ ہو یا کیمسٹ ہو ہر فیلڈ میں ہر فیسٹ میں باپ ہو دوست ہو رشتے ہو ان سب کاموں کے اندر دائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پیرا دائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہر طریقے کو ہر کسی کو ایک لاتھی سے نہیں چلاتے بچوں ہر جگہ کے اوپر محل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وضع ڈیفرنٹ ہوتی ہے قطع ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کتاب بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ارتفاع بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو علم نہیں ہے ان کے پاس اور جب دس سالوں کے بعد وہ انبیگویٹی کریئٹ ہوتی ہے جب وہ اس طرح کریئٹ ہوتا ہے اور آگے کی دیوار جب گرنی رہی ہوتی دشمن دوست بننی رہی ہوتے ہیں دوست سجن بننی رہی ہوتے ہیں لوگ امام ماننی رہی ہوتے ہیں یادت ہے جنم لینی رہی ہوتی تو پھر شک پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ کونچ ہی چکا ہونا والا ہوتا ہے تھوڑے سے اپنے علم کو منور کرنا ہوتا ہے اور بڑا بڑے مقاموں سے وہ گر جاتا ہے تو چھ سال چار سال چار مہینے یا چار دن کے اس ٹیشن کے اندر بھی علم ایوولف کر لیتا استاد بدل لیتا علم کے لیے سفر کرتا استادوں کا لوٹا اٹھاتا اس اس غریب فقیر کے آگے اتنی پڑی لکھی قوم سبر کر لیتے تھوڑی دیر پرسی پہ بیٹھ جاتا چار باتیں اچھی نہیں بھی لگی تھی شاید چھتی بات میں کچھ تجھے تیرے پیرے فائدے کی چیز مل جاتی وہ سبر وہ سبر یہاں پر ضروری تھا تو لوگ اپنا علم ایوولف نہیں کرتے اس لیے مقام بتلے گا علم ایوولف کرنا پڑے گا مقام بتلے گا مقام بڑھے گا پریشر بڑھیں گے علم بھی بڑا چاہیے ہوگا تو کچھ لوگوں بے سکونی اس لیے ہوگی کیونکہ کوششیں تو بہت ہیں کاوشیں تو بہت ہیں مگر علم نہیں ہے علم ہے تو یقین کی حد تک کا نہیں ہے یقین ہے تو حقل یقین نہیں ہے کیونکہ سرٹینٹی بھی محض صرف فریزز اور فریزولیجی اور تھریٹکس کا نام نہیں ہوتی اس کو کتابی شکل سے کلیزے میں اتارنا پڑتا ہے پھر اس پہ تفکر کرنا پڑتا ہے پھر اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے پھر فیلئر نصیب ہوتا ہے تو وہ علم جس کو شکست نصیب نہیں ہوئی وہ کندن کیسے بنے گا وہ علم جس کو وہ ہر نصیب نہیں ہوئی وہ وہ چٹان کیسے بنے گا وہ علم وہ یقین کیسے بنے گا جس نے فیلئر کا سامنا نہیں کیا اور میں اور تم شکست سے گھبرا گئے بچوں ہم ہر سے گھبرا گئے آپ یہ تو چلے تھے تجھے اونچہ اورانے کے لیے یہ تو چلی تھی تجھے کچھ مقام پہ بچانے کے لیے کیونکہ جن ایسپیکٹ سے تُو آیا ہے جن سیسٹ سے تُو آیا ہے جن حالات سے تُو آیا ہے بہت سی چیزیں مچور ہو گئیں تھیں مگر بہت سی نہیں ہوئی ہوں گی اس مقام پر جو تجھے ریسورس چاہیے جیتنے کے لیے وہ ریسورس اللہ نے اگر تجھے دینا ہے وہ ریسورس تجھے دینا ہے تو تھوڑی تکلیف تو تجھے دینی پڑے گی بیٹا تھوڑی گرائنڈنگ تیری کرنی پڑے گی توڑا تجھے تکلیف میں ڈالے گا اللہ گبرامت درمت اکیلا ہی ہوتا ہے اس لنگے میں اکیلا ہوتا ہے انسان گبرامت بیٹا